حضور منڈی میں تشریف لے گئے تو وہاں غلے میں حضور نے ہاتھ ڈالا تو اوپر سے تو خوشک تھا لیکن اندر سے وہ گیلا تھا تو حضور نے اس کو کہا ما حاضر یا صاحبت تام اے غلے والے یہ کیا ہے تو اس نے کوئی بات کی تو حضور نے فرمایا من غشہ فلیسہ منی جو ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم سے نہیں ہے وہ ملاوٹ کتنی تھی صرف اتنی تھی کہ پانی لگا ہوا تھا اور آج تو جو ملاوٹ ہے اللہ معاف فرمائے تو یہ حضور نے کتنی بڑی بات کی جو ملاوٹ کرے وہ ہم سے ہی نہیں ہے اس کا ہمارے سے تعلق ہی نہیں ہے اس دائرے سے باہر نکال دیا اللہ اکبر اور حضور کا یہ بھی فرمان ہے من غشہنا فلیسہ مننا والمکرو والخداؤ فی النار جس نے ملاوٹ کی وہ ہم سے نہیں ہے اور مکر اور دھوکہ یہ جہنم میں لے جانے والے عمال ہیں حرام اشیاء کی خرید و فروخت بھی حرام ہے جو چیزیں حرام ہیں ان کا خریدنا بھی حرام ہے ان کا بیچنا بھی حرام ہے شراب حرام ہے تو اس کا خریدنا بھی حرام ہے اس کا بیچنا بھی حرام ہے اس کی نقل و حرکت بھی حرام ہے اور اسی طرح جو چیزیں مشکوک ہیں ان کی خرید و فروخت بھی اسی اعتبار سے اسی حکم میں ہوگی اس لئے کہ اللہ تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے برائی اور گناہ کے کاموں میں سرکشی کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو اور ایک روایت ہے جب اللہ تعالی نے کسی چیز کو کھانا حرام کر دیا ہے تو اس کی قیمت کھانا بھی حرام کر دیا ہے جیساً شراب ہے نشاور اشیاء ہیں اور آلات موسیقی وغیرہ ان کی خرید و فروخت بھی درست نہیں ہیں کسی کے سودے پر سودا نہ کرو یہ بھی منع فرمایا گیا ہے مومن مومن کا بھائی ہے اور اس کی بے کے اوپر وہ کبھی بھی بے نہیں کرتا ریٹ چڑھانے کے لیے جو فرضی بولی دی جاتی ہے تو اس سے بھی منع کیا گیا ہے کہ ایک شخص کھڑا ہو جاتا ہے وہ فرضی بولی دے دیتا ہے تو اس کا مقصد صرف ریٹ کو اوپر کرنا ہوتا ہے اسلام نے کتنا ساپ سترا کاروبار کرنے کا حکم دیا ہے تو کہا کہ ایسا نہ کرو بلکہ کسی کی مجبوریاں خریدنے سے روکا گیا ہے ہمارے بالخصوص یہ پراپرٹی میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ پلات تو پانچ کروڑ روپے کا ہے لیکن جس کا ہے اس کو کوئی کام پڑ گیا ہے اس نے باہر جانا ہے اس کی پیمنٹ رکی ہوئی ہے تو اس لیے وہ چار کروڑ روپے کا دے رہا ہے تو موقع ہے اس کو اٹھالو یہ بڑے فائدے کر رہے گا یہ کہہ کے گاہ کو پنسایا جاتا ہے تو کسی کی مجبوریاں خریدنے کا ہمیں حکم نے دیا گیا ایک صحابی تھے وہ کسی سے گھوڑا لینے گئے تو اس نے پانچ سو دینار مانگے تو انہوں نے گھوڑا دیکھا تو گھوڑا بڑا قیمتی تھا کہا کہ یہ پانچ سو کا ہے کہا ہے تو آٹھ سو روپے کا لیکن میں کوئی مجبور ہوں اور مجھے رقم چاہیے تو میں مجبوراں اس کو جو ہے وہ پانچ سو روپے میں فروخت کر رہا ہوں تو اس صحابی نے آٹھ سو دینار رے کے گھوڑا خریدا اور ساتھ فرمایا رسول اللہ نے ہمیں سودہ خریدنے کا حکم دیا ہے کسی کی مجبوریاں خریدنے کا حکم نہیں مجبوراں شکتا ہے موسیقی